بھائی لوگ کیا حال ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں تو بھائی آج بات کرنے والے ہیں کچھ بھائی ہیں جو ٹک ٹوپ پر ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی کیوں پیسے خراب کر رہے ہو کیوں پیسے خراب کر رہے ہو یہ نیو ہینڈ لوشن لے کے وہ بھائی صاحب رائے دیتے ہیں بڑے بھائی ہمارے کہ آپ لوگ جو ہیں ڈیٹول کا سابن استعمال کرو اور سرسو کا تیل استعمال کرو زیتون کا تیل استعمال کرو ڈیٹول کے سابن سے بال دھو تو بھائی یہ رائے دیتے ہیں لوگو ٹھیک ہے بھائی اچھی رائے ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا بھائی وہ ٹھیک ہے استعمال کرو جو وہ بتا رہے ہیں بڑے بھائی ہمارے کہ بھائی سابن سابن سے تو مجھے پتہ نہیں خیر سابن تو جہاں تک میں نے سنایا نقصان نہیں دیتا ہے لیکن پتہ نہیں بھائی وہ فائدہ دیتا ہو ڈیٹول لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ استعمال کرو ٹھیک ہے استعمال کرو بہتر ہے بھائی لیکن بھائی جن کے بال جن لوگوں کے بال اچھے ہیں یعنی کہ ہیلڈی بال ہیں جیسے ان بھائی کے بال ہیں اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی ان کی ویڈیو پتہ نہیں کس نام سے ان کی آئی ڈی ہے میں نے کافی ویڈیو دیکھی ہوں گی تو ٹھیک ہے بھائی آپ کے بال ہیلڈی ہے آپ استعمال کر رہو سرسو کا تیل لگاؤ یا کوئی اور سا تیل لگاؤ ٹھیک ہے آپ سابن سے بال دھو رہا ہو لیکن آپ کے بال کیا ہے کہ ہیلدی ہیں گھنے بال ہیں ہیلدی بالیں کوئی ٹینشن نہیں ہیں تو آپ لگا رہے ہو استعمال کرو اچھی بات استعمال کرو لیکن میرے دوست ایک بات بتاؤ اگر جن کے بال یعنی کہ جیسے میرے ہو رہے ہیں اس طرح سے یہ مطلب تھوڑے ہلکے ہو چکے ہیں اس طرح سے یہ کسی کے بالوں میں ہیر فولز زیادہ ہو رہا ہے یا جن کے بال مطلب کم ہو گئے ہیں تو بھئی وہ بھی مطلب زیتون کا تیل یا سب سو کے تیل سے مالش کریں گے تو ان کے بال اچھ ہو جائیں گے اب مجھے بتاؤ ان کے بال اچھ ہو جائیں گے تو بھئی ان کے لئے کچھ تو چاہیے نا ان کے بال ہیلدی نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے کچھ نہ کچھ سپیشل ٹریٹمنٹ انہیں کرنا پڑے گا تب جا کے بال امید ہے کہ صحیح ہو سکتے ہیں سمجھ رو تب جا کے بال بھئی امید ہے کہ صحیح ہو سکتے ہیں لیکن جن کے بال ہیلدی ہیں اچھے گھنے والے کوئی ٹینشن نہیں بال ٹوٹ نہیں رہے بھئی وہ کوئی سبھی اپنا تیل وغیر استعمال کریں سب سو کا استعمال کر لیں اور جی تمہارا تیل کا تیل استعمال کر لیں ار این ڈی کا تیل آتا ہے کیسٹر وال جی سے بولتے ہیں وہ استعمال کر لیں بیسٹ ہے یا کچھ سارے اوئل مکس کر کے استعمال کر لیں وہ بیسٹ ہے لگاتے رہے ہیں اچھی بات ہے روزانہ ہفتے میں دو تین بار مالش کریں بڑی ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن میرے بھائی اگر جن کے بال گر رہے ہو جنہیں گنجہ بنسہ آ رہا ہو یا جن کے بہت زیادہ حیفال ہو رہا ہو اگر وہ لوگ استعمال کریں گے تو بھائی ان کا تو اور زیادہ ہو جائے گا ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے تو یہ دوائی کیا ہے مطلب یہ لوشن کیا ہے یہ اس لیے ہے یہ لوشن کو چھوڑو کوئی اور بھی مطلب کوئی چیز استعمال کر لیکن یہ ہربال ہو یہ کیا ہے یہ ہربال ہے اس میں اتنے کیمیکل نہیں ہیں یہ ساری جہاز میں ہربال چیزیں ہیں جن سے یہ بنا گیا ہے میں بھی استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے بارحال میرے ریزرڈ یہ ہے کہ بال ابھی ٹوٹ نہیں رہے اور بارحال کچھ ریزرڈ ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو آدھی شیشو استعمال کی ہے میں نے پودھو شیشو بھی باقی ہے آدھی شیشو تو دیکھتے ہیں بارحال یہ ہے کہ بال ٹوٹ نہیں رہے اس سے پہلے بھائی میں نے تیل وغیر استعمال کی ہے کافی تیل لیکن بھائی ہیر فال نہیں رکھتا تھا بالا نہ تو دور کی بات چھوڑو ہیر فال ہی نہیں رکھتا تھا تو کیا کرتا میں اب لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کیوں لیا اس کے بارے میں اچھے بلوگ سے ریزرڈ سنا تو بھائی سوچا چلو استعمال کر لیتے ہیں میں بھی استعمال کر کے دیکھتا ہوں کچھ ریزرڈ آ جائے تو میں بھی استعمال کر رہا ہوں تو ان بھائی کی بات چل لیتی ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات جہے بھائی صحیح ہے لیکن بھائی میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا ان کی ویڈیو پر دھیان نہ دے ہاں یہ بات وہ صحیح کر رہا ہے کہ بھائی لگانا چاہیے جن کے بال اچھے ہیں ان لوگوں کو لگانا چاہیے ان لوگوں کو تیل سے مالش کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہفتے میں دو تین بار چار بار مالش کرنے چاہیے اور لازم کرنی چاہیے لیکن اگر جن کے بال بھائی گر رہے ہیں زیادہ زیادہ ہائر فول ہو رہا ہے گنجہ بن سا رہا ہے تو بھائی ان کو زائر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا ایک آدمی سواست ہے آرچالک مشال دیتا ہوں ایک آدمی سواست ہے سہت مند ہے وہ اپنی اچھی کھانا وانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے مطلب صحیح ہے وہ کھانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر بیمار ہو جائے تو کیا بھائی جو کھانا وانا کھا رہا ہے کیا اس سے صحیح ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے وہ کھانا اچھی بات ہے لیکن کھا رہا ہے لیکن اگر بیماری آجائے کچھ آجائے تو بھائی اس کا علاج کرنا پڑے گا کھانا تو کھانا ہی ہے اچھا لیکن اس بیماری کے لیے علاج کرنا پڑے گا تب ہی تو صحیح ہوگا تو اس کے لیے اس کو ڈاکٹر پا جانا پڑے گا دوائیو اگرہ لینے پڑے گی دوائی کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو بھائی یہ ہمارے بالوں کا مسئلہ ہے جن کے ہیلدی بال ہیں وہ اپنا جو تیلویل استعمال کر رہا ہے ان کی ہیلدی خوراک ہو گئی ٹھیک اچھے بات لگا رہے ہیں لیکن اگر بالوں میں اگر کوئی بیماری سے آج ہے کچھ آج ہے مثال جیسے کی یہ بھی بیماری ہے بال ٹوٹ رہا ہی زیادہ گنجہ بن سا آگیا کسی کے تو یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے تو بھائی اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو استعمال کرنا پڑے گا کچھ اچھی چیز یعنی کہ کچھ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے اسٹار ہیں وہ کیوں نہیں استعمال کرتے بھئی ان کی بات الگ ہے پہلی بات تو یہ ہے ان کے کیا آپ بات کرو گے ان کے تو بہت بڑے بڑے بھئی خرچے ہوتے ہیں بہت جرح سے زخان مجاو امریکہ پہ جاتے ہیں بھئی دکھانے آپ کیا بات کر رہے ہو اب وہ اگر وہ استعمال بھی کر رہے ہوں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں پتا چلے کہ نیوز میں آئے گا کہ بھئی سلمان کھان یہ پروڈک یوز کر رہا ہے ایسا دھوڑی نہ ہوتا ہے تو بھر ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو یار لوگوں کے مائنڈ کو دشٹرم مت کرو اچھی بات ہے ہاں آپ یہ رائے دے سکتا ہو بھئی جن کے بال ہیلدی ہیں اچھے والے گھنے والے وہ لوگ استعمال کریں وہ لوگ استعمال کریں اچھی بات ہے لیکن جن کو بھائی پروبلم ہے تو ان کو چاہیے اس لئے بس یہ ٹوپک تھا میں نے سوچا تھوڑا بتا جیتا ہوں لوگوں کو تو اس طرح کی ویڈیو پہ دھیان نہ دیں اچھی بات ہے وہ جو بتا رہے ہیں بات وہ اچھی بات ہے استعمال کرنا چاہیے تیل وغیرہ سے مالش کرنی چاہیے بس وہی بات ہے جن کے بال اچھے ہیں بھئی اور جن کے بال جا چکے بھائی ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنی پڑے گا بہت سارے چکر میں نہ پڑے ہر بل ٹریٹمنٹ ہی اپنا چیزیں مینک سوڑائے لیا ترہ ترہ کی ٹیبلیٹ وہ استعمال نہ کریں میرا آستہ کچھ استعمال نہیں کریں تیل رکھے تو میں دکھا دوں ابھی پیچھے دکھے ہوئے ہیں میں نے استعمال کر لیکن ان سے اور زیادہ ہیر فال ہوتا تھا اور زیادہ بار ٹوٹتے رہے تو بس یار میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھائی اس طرح کی بات بھی لحان نہ دو اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو استعمال کرو یہ استعمال کرو کسی بہت سے لوگ بولتے ہیں ڈرما رولر استعمال کرنا ضروری ہے کیا ڈرما رولر جو ہے یہ تو آپ اگر یہ ہیر لوسین یا کچھ بھی چیز استعمال نہیں کر رہے تو آپ خالی یہ بھی استعمال کر سکتا ہو یہ کیا ہے آپ اس کو سر پہ کرو گے صحیح سے یہ کس لیے ہوتا ہے مال میں چھوٹی چھوٹی needles ہوتی ہیں چھوٹی needles ہوتی ہیں جو سر میں چھوٹی ہے سر میں چھوٹی ہے تو سر کا blood circulation ایک یہاں پہ inject گھل لٹا تو اس طرح سے چھوٹی ہے تو ہاں پہ ہلچل سی محسوس ہوتی جس سے سر کا blood circulation بنتا ہے تو خالی سر دھوکے اور اس کو کریں سر پہ اور اپنا دیس میٹ کے بعد آم کوئی سا بھی تیل جو بھی استعمال کر رہا ہو اس سے مساج کر لے دھولے درما رولر اس میں بھی اس لئے ہے اس کو کریں گے بلٹ شکریہ ہوگا اوپر دوائی استعمال کریں گے تو اور اچھا benefit آئے گا ٹھیک ہے میرے دوستو تو بس یار یہ سوڑی سی بات کرنی تھی آپ لوگ سے اور لاز ٹھوڑا سپورٹ کرو اور بہت شکریہ بھائی سبسکرائب ہو چکے تو یار یہ اپنا تھوڑے محبت برقرار رکھو چینل کو لائک سبسکرائب کرتے رو تو بس آج تک کیلئے اتنی بھائی اوکے گوڈ بھائی اللہ بھائی بھائی